بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جائلی حق ہے آل فرینڈ آل ویورز آل سسکرائب برس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر ویسی ہوں گے آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع تو ویلوگ ہے جی سیالکوٹو کھاریاں کریچی موٹر وی پہ جی تو جن دوستوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن پریس کر لیں اور جو فیس بک یوزر بھائی ہیں آپ کی سکرین پہ میرے فیس بک کا نام آ رہا ہے لائک کار دیجئے گا اور آل ویڈیوز پہ کلک کار دیجئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا ہر ویڈیوز میں بتا رہا ہوں جی ویڈیوز بہت مشکل سے بنا رہا ہوں وہ منع کرتے ہیں ویڈیوز بنانے کے لئے جی کہ ویڈیوز نہ ہماری بنائیں تو دیکھیں ساری باتیں نہیں بتا سکتا جیسے تیسے بھی بنائیں ہیں بس بنا لیں ہیں تو بات داراصل یہ ہے کہ ابھی کی جو ویڈیو ہے یہ جنکشن سے لے کے ابھی میں گلیانا میں کھڑا ہوں گلیانا روڈ کی اوپر کھڑا ہوں جس روڈ کی اوپر سیال کو ٹکھا رہی ہیں کریچی موٹروے آ رہی ہے اسے جنکشن بولتے ہیں ادھر سے ہی جائن کر کے جائیں گے اسلام آباد کھا رہی ہیں اسلام آباد کہہ لیں کہ موٹروے کا نام ہوگا اور ابھی ہم جانے لگے ہیں انہوں نے جو موٹروے کو لنک دیا ہے بسم اللہ چوک کا اس کے جتنے بھی ویوز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جس جگہ آپ انہوں نے ٹول پلازا بنانا ہے اس انٹرچینج کا وہ بھی جگہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جی وہ کون سی جگہ انشاءاللہ جنکشن کی اوپر ہم کھڑے ہیں ادھر سے انہوں نے موڑ دیا ہویا ہے بسم اللہ چوک کے لیے اور بھگوال کی مشرق والی سائٹ سے یہ گزر رہی ہے موٹروے اور گورمنٹ ہائی سکول گرل کے پاس ہے گلیانا سے جو روڈ سامرسولپورگ والی سائٹ پہ جا رہا تھا یہ روڈ اسی کو لنک کرتا ہے جی ادھر سے ہو گئے ہم لیفٹ ہینڈ جی اور یہ سیالکوٹوکھاریاں موٹروے جس جہاں سے گزر رہی ہے وہ سامنے آپ گورمنٹ ہائی سکول گرلز گجرات جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اور اس سائٹ پہ بلیڈ انہوں نے لگا دیا ہے وہ آگے سے انہوں نے موڑ دیا اور دوسری سائٹ سے بھی آپ کو میں دکھاتا چلوں جی اس سائٹ پہ آگے ٹالکیڈ ہے اور گلیانا بھی آ جاتا ہے اس کے بعد جو کھاریاں والی آپ کہہ لیں کہ گورمنٹ آف پاکستان آف واج پاکستان کی جو کہ آرمی جہاں پہ بیٹھی ہے وہ سائٹ بھی اسی سائٹ پہ آتی ہے اور آگے ٹالکیڈ جاک اس کا انٹرچینج بنے گا جی تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ انہوں نے بلیڈ لگا دیا ہے تو اس سائٹ پہ کام کافی دنوں کا شروع تھا یہاں پہ انہوں نے جو فرسٹ بلیڈ لگانا تھا وہ لگ چکا ہے جی تو آگے جو کہ ویڈیوز آپ نے ساری دیکھی ہیں جی کہ پیروشاہ کے پاس جو انٹرچینج بننا ہے وہاں تک کام بڑی تیزی سے شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو موٹروے کا روڈ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا تو آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ چوک تک ہم جائیں گے اور بسم اللہ چوک تک جہاں تک بھی انہوں نے یہ بلیڈ لگایا ہوا ہے جو کہ پہلا آپ کہہ لیں کہ پہلا ڈوز انہوں نے دیا ہوا ہے جی وہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ لازمی دکھائیں گے اور ویڈیوز بہت مشکل سے بناتے ہیں ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور جتنے بھی ہمارے افسر یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ صاحب سے ہلت جائے کہ ان کو بولا کریں ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں ویڈیوز تو بنانے دیا کریں کافی زیادہ جو دوست ہیں انہوں نے ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں تو اب بھی بگوال کی طرف ہم چال پڑے ہیں یہ آگے جی گورنمنٹ گرل ہائی سکول بگوال گجرات جی تو یہ جو سامنے آپ گاؤں دیکھ رہے ہیں یہ بگوال گاؤں ہے جی تو انشاءاللہ بگوال سے جب نکلتے ہیں تو جو آگے بھی ویوز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ جو ٹکھاریاں کے علاقے میں آئے ہوئے تھے ویڈیوز بنانے اور ہمارے بائی جان سید شبیر شاہ صاحب جی آپ چانٹ لائے جی تو ان کے ہاں رکیاں سٹیک ہیا جی تو آپ کو پتی ہے کہ جن رستوں سے ویڈیوز بناتے ہوئے آ رہے ہیں یہ ہماری پارٹ نمبر فور ویڈیوز ہے جی تو ادھر چائے پینے لگے ہیں جی تو اللہ تعالی ہمارے بائی جان کو بہت زیادہ دے اللہ تعالی ان کو اپنے سومان میں رکھے جی اور چائے بھی آگئی ہے جی ساتھ میں جی اور وہ دیکھیں ہمارے بائی جان جی اکثر آپ نے دیکھا یہ کہ جب ہم کھاریاں کے علاقے میں آتے ہیں یہ جانٹ لائے والی سائیڈ پہ بگوالی سائیڈ پہ تو یہ جو بزرگ ہیں یہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھے ہوں گئی ان سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ ان علاقوں میں کس طرح کی ایکٹیوٹی ہے جی موٹروے کے حوالے سے موٹروے کا کام تک کہاں تک شروع ہے اور کال میرا اور بائی جان کا کافی زیادہ تفسرہ ہوا تھا موٹروے کے بارے میں تو پھر ان نے بولا کہ نہیں آپ ویڈیوز بنائیں تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جائیں گے بائک پہ اور بائی روڈ جس جہاں سے موٹروے گزر رہی ہے وہاں سے ویڈیو شوٹ کریں گے تو الحمدللہ آپ نے ساری ویڈیوز دیکھی ہیں تو یہ پارٹ فور ہے اور یہ ویڈیوز جائے گی جی بسم اللہ چوک تک جی تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ بسم اللہ چوک تک کن کن جگہوں پہ انہوں نے فرس بلیڈ لگایا جی موٹروے کے حوالے سے تو ابھی ہم چائے پینے لگے ہیں اور چائے پینے کے نکلنے لگے ہیں اور ٹائم بھی تقریباً ساڑھے تین کا ہو چکا جی ساڑھے تین چار کا جی ابھی الحمدللہ جی پہنچا ہے ٹالکیٹ جہاں پہ مرکز ہے ان کا جتنی بھی مشینری آتی ہے وہ ساب سے پہلے ادھر سے آتی ہے اور ادھر سے پھر یہ آگے بیٹھتے ہیں جن جن جگوں پہ جس جس مشینری کا کام ہے جی اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ جو مشینری ہے یہاں پہ آ چکی ہے اور جو کام ہے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہے کافی تیزی سے شروع ہے اور الحمدللہ مجھے مید ہے کہ آپ سب دوستوں کو جتنے بھی ٹریولنگ کرنے والے ہیں آپ کو جو رسپان سے اچھا حملے گا اور اس سائیڈ سے بھی یہ موٹر ویڈ کا جو فرسٹ بلیڈ ہے یہ لگا ہوا ہے جی اور آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی آگے یہ سامنے دیکھیں یہ بھی ایک مشینری کھڑی ہے جی یہاں پہ اسے چین کو بھی بولتے ہیں کہ اگر کوئی مشین وغیرہ کسی مٹی میں یا کسی بھی جا پھنس جاتی ہے تو یہ کام کرے گی جی اور آگے یہ لو بیٹ جا رہی ہے جی مشینری اتار کے اور انشاءاللہ آگے کے بھی جتنے ویوز ہم بسم اللہ چوہ تک وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں جی اور اس ٹائم ہم پہنچے ہیں جی چک بگا جی چک بگا کے مقام پہ پہنچے ہیں جی اور بزرگوال روڈ ہے جی وہ بزرگوال روڈ چک بگا بزرگوال روڈ پہ ہم پہنچے ہیں اور ادھر بھی انہوں نے بلیڈ لگایا ہوا ہے اس کے اوپر گاس ہو چکی ہے جی اس ٹائم اور یہ دیکھ سکتے ہیں جس جواب انہوں نے بلیڈ لگایا ہوا ہے جو بچے ہیں یہ کرکڑ کھیر رہے ہیں یہ چک بزرگ تک تو انہوں نے بلیڈ لگایا ہوا ہے اور آگے دیکھتے ہیں کہ چک بزرگ کے آگے بھی انہوں نے فرسٹ بلیڈ لگایا ہے سیالکروٹ اکھار یا موٹروے کے لیے یا کے نہیں اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سورج ہے یہ مکمل دور پہ گروب ہو چکا ہے جی ایک فارم ہے جی مرگیوں کا ایک کا فارم ہے جی وہ بھی الحمدللہ جو کہ موٹروے کی زادہ میں نہیں آیا وہ بھی پاچ گیا جی تو الحمدللہ سروے کرنے والے نے کافی زیادہ نقصان ہونے سے بچایا جو کہ موٹروے میں بلیڈنگز وغیرہ بہت کم آ رہی ہیں تو اس لیے آگے ہم آ پہنچیں بسم اللہ چوک میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیالکروٹ اکھار یا موٹروے جو کہ لنک کرے گی آکے بسم اللہ چوک کو جی تو جو کہ میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ جو انہوں نے بلیڈ لگایا وہ بلیڈ جو کہ پیچھے آپ نے دیکھا ہے چک بگا بزرگوال روڈ چک بگا وہاں تھا کہ انہوں نے فرسٹ بلیڈ لگایا جہاں پہ مرگیوں کا کنٹرول شیڈہ جو انڈے دیتی ہیں جی اس سے آگے ابھی انہوں نے کوئی بلیڈ نہیں لگایا جی تو الحمدللہ ادھر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ بسم اللہ چوک میں یہ کدھر لنک کرے گی پیروشا گاؤں کا نام ہے اور فتح پر انٹرچینج کا نام ہے وہ سیالٹوٹوکھار یا موٹروے کا دوسرا انٹرچینج بنتا ہے وہاں سے لے کے خاریاں والی سائٹ تک جو کہ چک بگا گاؤں آتا ہے جو کہ گلیانا سے آگیا وہاں تھا کہ انہوں نے فرسٹ بلیڈ لگا دیا آگے یہ جو چار پانچ کلو میٹر ہے یہاں تھا کہ انہوں نے فرسٹ بلیڈ نہیں لگایا ابھی تک تو ٹیل کیاڈ بنے گا اس کا انٹرچینج اور بسم اللہ چوک میں ایک یو مارٹ آتا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ یہ کر جائے گا لنک لخورٹو اسلام آباد اسلام آباد لخوروالے روڈ کو وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے جی تو یہ سامنے ایک مارکی ہے اور دوسری سائٹ پہ آپ کو دکھاتے ہیں یو مارٹ ہے جی یہاں کا سنا ہویا جی اور ایک بات آپ کو اور بتاتے چلیں جب یہ فرسٹ بلیڈ پیروشاہ تک لگ جائے گا پھر پیروشاہ کے آگے یہ نکلیں گے لکھنوال انٹرچینج جو کہ جلالپور چٹا انٹرچینج ہے جو سیالکوٹوکھار یا موٹروے کا فرسٹ انٹرچینج ہے پہلا انٹرچینج تو انشاءاللہ تین انٹرچینج جنہوں نے کلیر کر دیئے ہیں اور لاسٹ انٹرچینج اور دریائے چناب تک انہوں نے پہنچنا ہے اور جن لوگوں کی زمینیں سیالکوٹوکھار یا موٹروے میں آ رہی ہیں وہ اس سیزن ان زمینوں میں کچھ بھی نہ بیجئے نہ کچھ لگائیں کیونکہ جلد اور جلد الحمدللہ یہ ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں موسٹ ویلکم جناب آج کی ویڈیو آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی ختم مجھے دیجئے گا اجازت اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیف فرمائے میں آپ کا دوست اور آپ کا بھائی سید اسمین آبد نیکس ویڈیو آنے تک زیادہ زیادہ اپنا حیار رکھئے گا مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ